موسیقی 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 شہر شہر کانگریس کا پردرشن نظر آ رہا لیکن یہ پردرشن کیا کانگریس کے لیے ماہول بنا پائے گا یا پھر برشتہ چار کے مددے پر اُلٹا کانگریس ہی گھر جائے گی شہر 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 ش کوٹر کو نرنائک مانا جاتا ہے اور یہ جس طریقے سے آج کا development ہے راجستان کی سیاست میں آپ کے ساتھ عام لوگ نظر آ رہے مجھے ان کی پرتکریا کیا ہے اس پر بلکل صحیح آپ رومانہ کہہ رہے ہیں دیکھئے جو یہ ایڈی کا ایکشن ہوا ہے اس کا اثر راجنیتی پر خاص طور سے راجستان میں جس طرح سے چناوی رن اپنے انتیم چرن پر ہے بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے ہم یہاں پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو ایڈی کی ریڈ پڑی ہے کیونکہ کانگرس اسے کہہ رہے ہیں کیونکہ کانگرس سے ڈر گئی ہے بی جو پی اسی لیے اس طرح کا ایکشن کیا جا رہا ہے لیکن اسے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں ہوں ایڈی کی ریڈ دیکھیں یہ سیدھی سیدھی بات ہے پہلے بھی جو مانے سر سنکٹ آیا تھا راجستان گورنمنٹ گرانے کے لیے تب بھی ایسی ہی کاروائی ہوئی تھی ابھی بھی سرکار ہے بی جے پی کہیں بھی اشوگ گلوت کی پولیسی اس کا کو کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہے چیرن جی بھی یوجنا دیکھ لیجے گھروں میں مفت بجلی دیکھ لیجے راشن دیکھ لیجے سلینڈر دیکھ لیجے کچھ بھی دیکھ لیجے آپ کہہ رہے ہیں کانگرس سے ڈر گئی ہے بھارتی انتہ پالٹی بھوگلائی بھی ہے رائستان میں کانگرس کی سرکار بننے کہہ رہے ہیں کہ کانگرس سے ڈر گئی ہے ایسا یہ کیا کانگرس سے ڈر گئی ہے دیکھئے آپ کو بھلی باتی پالوم ہے کہ کانگرس میں کس چرم سیما پہ بھرسٹا چار فیلا ہوا ہے اس کا آروپ ان کے جو ہمارے ٹاک کے ویدھائیک ہیں سچین پائلٹ صاحب انہوں نے بھی لگایا ان کے جو منتری رہے رائندر جی گھڑا انہوں نے لائل ڈائری دکھائی ایڈی وہیں کاروائی کرتی ہے جہاں بھرسٹا چار ہے اور یہ آپ معلوم کر لیجئے کہ کانگرس اوپر سے نیچے تک سمپور روپ سے بھرسٹ ہے اور بھرسٹوں کے اوپر کاروائی ہوگی یہ مانینے مہدی جی کا سلوگن بھی تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو طریقے کی آوازیں گراؤنڈ سے آتی ہوئی جہاں پر جو سمرتھک ہیں وہ بی جی پی کے اپنی زبان بول رہے ہیں کانگرس کے اپنی زبان بول رہے ہیں میں مانی شرما کے پاس ذرا جلدی سے درشک کو لے کر چلتی ہوں اور ان سے سمجھتے ہیں آج کا ایکشن ایڈی کا مکمل ہو گیا یا ابھی بھی جاری ہے بلکل نہیں رومانہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا کیونکہ اس کے آگے بھی اب اشو گہلوت کے بیٹے ویبہو گہلوت کو جو سممن ملا ہے اس کے لیے ان کو دلی جانا پڑے گا وہ ایڈی کے سامنے اپنا جواب پیش کریں گے حالانکہ تاریخ کو لے کر کنفیوزن تھا جیسا ویبہو گہلوت نے ہمیں بتایا اب انہوں نے میل کر کے ایڈی سے جاننا چاہے کہ وہ کب ایڈی کے سامنے پیش ہو اپنی عورتیں جواب پیش کریں لیکن گووین سنگھ ڈوٹاسرا کے یہاں پر ابھی بھی ایڈی کی کاریوائی چل رہی ہے کچھ دیر پہلے اپنے گھر کے باہر آئے اپنے سمرتکوں کو سمجھایا کہ ایڈی جو بھی جانچ کرنا چاہتی ہے وہ کرے لیکن آپ لوگ شانت رہے اور ایڈی یہاں سے کھالی ہا جائے گی تو اس قدر آتما وشواس گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے دکھایا ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے مکھے منتری اشوک گہلوت بھی اپنے بیٹے کی پیروی کرتے ہوئے دکھے ان کا کہنا ہے کہ صرف ٹیکسی کا بزنس تھا کوئی بھی ویدیشی مدرہ سے جڑا ہوا کاروبار ویبہو گہلوت نہیں کرتے تو ایسے میں دیکھنا یہ روچک ہوگا کہ کیا ایڈی کو یہاں کچھ مل پاتا ہے یا نہیں میں لوٹوں گے آپ کے پاس ہم ذرا روہن جی کا روک کر لیتے ہیں روہن جی اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایڈی کا ایکشن اگر جانچ ایجنسی جانچ کر رہی ہے تو پھر جانچ ہونے دیجئے سر اتنا سیاسی ریاکشن اس کی ضرورت کیوں پڑی دیکھیں بلکل اگر جانچ ایجنسی کی بشوش نہیں آتا ہے تو جانچ ہونے دے نہیں چاہے پر میں آپ کے سامنے ایک آنکرہ رکھنا چاہوں گا کہ نو سال میں پی ایم ایلے میں پانچ ہزار چار سو بائیس کیس ہویا ہے روہن جی اور ایک بھی باجپائی نیتا کے خلاف کیس نہیں ہوا سوال کہاں پہ اٹھتے ہیں آج اگر جانچ ایجنسی انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے کرے پر پانچ ہزار چار سو بائیس میں سے اگر ایک بھی باجپائی نیتا کے سامنے کیس نہیں ہوتا ہے واشنگ ماشین میں چلے جاتے ہیں وہ کلینوں کے باہر آتے ہیں آج جو لوگ ان کے ایمن تو سرما کی بات ہو نارائن رانے کی بات ہو ہم لوگ ان کے کرناٹا کا باجپائی نیتاوں کی بات ہو جہاں پہ ایڈی نے کیس کیے ہوئے تھے وہ کیس نہیں نہیں روہن جی جب آپ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں تو پھر ایسا میسج جاتا ہے کہ صاحب ہمارے خلاف کیوں ہو رہا ہے بی جی پی کے نیتاوں کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے نیتا اگر کچھ غلط کر رہے ہیں یا پھر اگر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور اس کی جانچ ہو رہی ہے تو صرف اس وجہ سے ان کی جانچ نہ کی جائے کیونکہ بی جی پی والے ایسا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جانچ نہیں ہو رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں 5,422 میں سے ایک بھی کیس باجپائی اور راجستان میں دیکھیں ایڈی سکتا کی سیڈی باجپائی کے لیے راجستان میں نہیں بنے گی کیونکہ راجستان میں ان کو معلوم ہے جیسے ہی ایکشن لیں گے جانتا کا ریاکشن آئے گا پھر بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ حال ہونے والی ہے پھر بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے مرتا جا نہ کرتا یہ لانچ ٹرائے کر رہے ہیں پر جانتا جواب دے گی ایڈی کو لے آئے سیڈی آئی کو لے آئے جانتا اس بار راجستان کی جانتا ڈھان کے بیٹھی ہے کہ اس بار جو سرکار نے کام کیا ہے سوال پوچھ لیا جائے گا آپ جو یہاں پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اس بیچ ابھیدوبی جی کا روک کرتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں ابھی سر یہ جو چنعوی محول میں پورا کا پورا ناریٹیو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایڈی کے ایکشن کے بعد وہ بدلے گا کیونکہ ایک طرف کانگرس پارٹی ایک طرف اس کی گارنٹیز ایک طرف اشوک گہلات سرکار کی وہ کلیانکاری یوجنا ہے جس کے بوتے پر وہ اس چنعو میں اترنا چاہتی ہے اور وہی دوسری طرف کہ اندری ایجنسی کے ذریعے بھرشتہ چار کے ماملوں پر جب یہ ایکشن ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھرشتہ چار کے مددے سے یہاں پر گہلات سرکار کی گھیرابندی ہوگی اور یہ ناریٹیو بدل سکتا ہے دیکھیں رومانا جی میں ہمیشہ اس پکش میں رہتا ہوں کہ رائنیتر بھرشتہ چار کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو بھرشتہ چار بھرودی آندولن کے دوران بھی میرا یہ سٹینڈ تھا اور ہم لوگ بھاچپا کے بیتنوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اس وقت جو تتکالین کانگریس سرکار تھی اس کے خلاف جم کر بولتے تھے اور سمیقشہ کرتے تھے اور بھرشتہ چار بھرودی آندولن کے پر ہماری ساری ہمدردیاں تھی لیکن جب سے نریند بھوڈی کی سرکار آئی ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ بھرشتہ چار کے پشن کو ایک راجنیتیگ مددہ بنا دیا ہے انہوں نے اس کا راجنیتی کرن کر دیا ہے راجنیتی کرن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جنتہ کو کسی چیز پر مشواس نہیں رہتا یسے کہ وہ پھر دوسری وپکشی پارٹیاں بھی اسی طریقے سے اس بات کو پیش کرنے لگتی ہیں اور جنتہ کا بھشتہ چار راجنیتیگ مددہ بنتے ہی ہوتا یہ ہے کہ پھر اپنی گمہیرتا کھو دیتا ہے پھر یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ ستام ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور جب راجنیتی کی سرکار ہیں وہ بھاجبہ کے لوگوں خلاف بھی کاروائی کر دیتے ہیں تو اس پرکار یہ پورا مددہ اپنی ساکھ اور اپنی دھار خو دیتا ہے یہ ہمارے لوگتندر کا دربھاگ ہے کہ ایسا لگاتار ہو رہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھشتہ چار کے مددے پر نشپکش طریقے سے کاروائی ہو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ مددہ اپنی ساکھ اور اپنی دھار خو دیتا ہے پھر تو یہ مانکہ چلنا چاہیے کہ اس کا چناو میں کسی طریقے کا کوئی اثر ہو گا ہی نہیں پھر تو چناو کے اندر یہ فیکٹر نیوٹرلائز ہو گیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ اگر بھارتی انتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ چھاپے ڈالوا کر یا کچھ آروب لگا کر یا کسی کو سوال جواب کے لیے بلا کر سرکار کے خلاف انٹی انکممنسی کو بڑھا سکتی ہے تو مجھے اس کی اس رڑنیت کے سفل ہونے پر شک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون دوشی یا کون نردوش ہے یہ ایک چناوی رڑنیت کے طور پر بہت پربابی نہیں ہوگا پربابی کرنے کے لیے اس کے پکچ میں جنتہ کا اندولن چاہیے تب ہی ہوتا ہے دیکھئے چاہے بوفرس والا مسئلہ ہو تب ہی جنتہ کا اندولن تھا اس کے پکچ میں سرکار ویروڈی اندولن باقاعدہ پدھوارگیوں نے اس میں بھاگی داری کی تھی تب کانگریس کٹ گرے میں کھڑی ہوئی تھی لیکن کیونکہ سرکاری کاروائیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے سر لیکن روحن جی یہ جو پورا معاملہ ہے پیپر لیک والا معاملہ اور اس میں آپ کیسے بھول سکتے ہیں سر آپ ہی کی سرکار کے پورو ڈیپٹی سی ایم سچین پائلٹ ساب ان کی طرف سے معاملہ اٹھایا گیا تھا ان کی طرف سے بڑی مچھلیوں تک پہنچنے کی بات کہی گئی تھی انہوں نے تو خود ہی یہ تمام آپ کی پارٹی کے جو بڑے نیتا ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا تھا تو اب آج جب آپ بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساب یہ کہیں نہ کہیں بدلے کی راجنیتی کے تحت ایکشن لیا جا رہا ہے یہ چنام میں ہار کی بوکھلا ہٹ کے طرح وجے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اندری ایجنسیوں کو تو سر پھر اس کا تو کوئی اثر دکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ سچین پائلٹ ساب تو خود ہی یہ تمام سوال اٹھا چکے ہیں رومانا جی اگر پیپر لکھی آپ بات کرتے ہیں میں گذرات سے ہوں یہاں پہ 22 پیپر لکھ ہوئے ہیں جہاں پہ بھاجرپا کی 27 سال سے سرکار ہے 22 پیپر لکھ ہوئے ہیں اور ابھی بھی آج بھی ہوتے جارے ہیں مجھے پتا ہیے ایک بھی بار ایڈی یا سی بی آئی کوئی بھی جارچ ایجنسی نے آج تک کوئی ریڑ کی ہے اور 22 پیپر لکھ میں کم سے کم 16 پیپر لکھے سے جس میں بھاجپائی نیتا پائے گئے ہیں انہوں نے ریسیگنیشن بھی دیئے پر آج تک ایک بھی اگر سی بی آئی اور ایڈی کی کاریوائی نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیے ہمارا سوال کونسا غلط ہے میں نے پہلے کہا دیکھئے اگر دیش کی جارچ ایجنسی انڈیپیننٹلی کام کرتی اس کا سواگت ہے پر جب لگتا ہے کہ چناؤ آنے والے ہیں اور سارے چار سال تک سرکار تھی آج تک کیوں نہیں ہوا کیوں چناؤ کے سمائے پہ ہوا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنتا ان کو نکار چکی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ گہلو جی کی سرکار کی یوزنہ جنتا میں اپنا من بنا رہی ہے جنتا اپنا من بنا چکی ہے مرتا کیا نہ کرتا ہونکہ فرسٹریشن ہے اب یہ آخری داو چل یہ آخری داو بھی فلوک ہوگا میں نے واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر 5422 میں سے ایک بھی معاملہ باجتبہ کے کوئی بھی نیتا خلاف اگر نہیں ہے تو سوال بلکل بنتا ہے اور یہ ایڈی کا آج یہ نہیں آپ مہاراشتر دیکھ لیجئے مدیپردیش دیکھ لیجئے جو جو بھی نیتا آپ جس طریقے سے مہاراشتر مدیپردیش تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا اثر اتنا نظر نہیں آتا پرابہ نظر نہیں آتا سچین پائلٹ نے یہ سب سوال اٹھائے تھے یہ میں پوچھ رہی دیا دیکھیں سچین جی نے باجتبہ کی سرکار کے سموئے جو کام ہو تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں تو ریڈ کرتے نا اگر سچین جی سے ان کو اتنا پیار ہوتا ان کی بات پر کرتے تو کرتے نا بسندرہ جی کے سامنے میں کھوٹ نہیں ہوتی تو ان کا جو ٹائمینگ ہے جس پرکار سے انہوں نے جو ٹائمینگ چوز کیا وہ ٹائمینگ چوز نہیں کرتے ٹیک ہے سر میں پہ گراؤن پر لکھر چلوں کی درشو کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ سمجھ پر اس پرکار کی کاریوائی جب کی جاتی ہے وولیٹیکل پارٹی کی کلاب وہ غمبنم شادیت ہوتی ہے وہ جاننے کے باوجود بھی باجتبہ کی مجبوری بند چکا ہے کہ راجستان کی اپنی سیاست بچانے کے لیے اس عدد تک ان کو جانا پڑ رہا ہے ٹیک ہے سر میں اس بیچ ایک بڑا بیان بتا داتی ہوں سچن پائلٹ جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے اور سچن پائلٹ بھی وہی جو بات کانگریس کی طرف سے کہی جاری ہے اسی کو دور آ رہے ہیں کہ بیجی پی ہار رہی ہے اسی لیے ایڈی سی بی آئی کا سہارہ بیجی پی کی طرف سے راجستان میں لیا جا رہا ہے ویدھان سبح چناف سے این پہلے کاروائی ایڈی کی اور یہ صفائی بیجی پی کی یہ کہنا ہے سچن پائلٹ کا ہم ذرا ابھی جی کو میں دیکھ رہی تھی وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں سر آپ کے پاس آؤں گی لیکن پہلے منیش شرما کے پاس درشا کو کھولے کر چلیں گے منیش کیونکہ کہی نہ کہی بیجی پی کی طرف سے یہ بات کہی جاری تھی کہ سب کیسے کانگریس کاروائی پر سوال اٹھا سکتی ہے یہ تو سچن پائلٹ ہی تھے جن کی طرف سے مانگ کی جا رہی تھی لیجے اب سچن پائلٹ سامنے آگئے ہیں اور وہ بھی بیجی پی کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے منیش جی بلکل رومانہ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب سچن پائلٹ نے راجستان کے کئی جلوں تے اپنی یادرہیں نکالی تھی اور اس میں ان کی مانگ تھی کہ رپی استی جیسی سمویدانک سنستہ کو خود کانگریس سرکار نے سدستہ بنایا تھا اور وہ بھرشتا چار میں سیدھے طور پر لپت پائے گئے رپی ایسی میں جس پرکار سے نیوکتیاں ہوئی سچن پائلٹ انہیں لے کر سڑکوں پر اترے مانورت کیا آج وہی سچن پائلٹ اب اگر ایڈی کی کاروائی پر سوال اٹھاتے ہیں تو خود سوالوں کے گھیرے میں بھی ہیں کیوں انہوں نے یہ باتیں تب کہی تھی جب وہ اپنی سرکار کے خلاف لکے وال یاترہ نکال رہے تھے بلکہ مانورت پر بیٹھ گئے تھے آج سچن پائلٹ کانگریس مکھیالے میں دلی میں بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں لیکن انہیں اپنی پرانی باتوں کو بھی یاد کرنا ہوگا دوسری بات جب کانگریسی نیتاؤں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایڈی ایک کینڈری اے جاچ ایجنسی انہیں اپنا کام کرنے دیجئے کیوں آپ سڑکوں پر اترتے ہیں ان کی کاروائی کا کہیں گئی باتوں سے مکرنے کی بجائے بلکہ انتظار جس شب کا آپ نے استعمال کیا نا درسل ماملہ وہیں پر آ کر رکھتا ہے وہ جس کا ذکرہ بھی کچھ دیر پہلے روحن گپتہ ساپ کر رہے تھے بار بار دوہر آ رہے تھے وہ ایک شب اگر غور کیا ہوگا درشکوں نے ٹائمنگ یہ سارا کا سارا کھیل ٹائمنگ کو لے کر اور اسی لیے سوال جو کانگریس پارٹی کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے راکھی راتھوٹ جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ بیجی پی کی پروکتہ ہیں انہی سے ذرا جانتے ہیں راکھی جی کیا ہو رہا ہے بیجی پی ہار دیکھ کر راجستان میں باکھ لہا رہی ہے کانگریس کے رہی ہے اسی لیے کیندری ایجنسی کو آگے کر رہی ہے لیکن ہر چیز کو چناو سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم جس پرکرن کی بات کر رہے ہیں وہ یو آو سے جوڑا ہوا ہے ہمارے یو آ جو رادستان کے لگ بک ستر لاکھ سے اوپر یو آ جو ہیں ان کے بھوشری کی بات ہے اور پروبلم کیا ہے یہاں پہ راجنیتی اس طرح سے ہو رہی ہے جن ڈھوٹاسرا جی کہ یہاں پہ آج ایکشن ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ریٹ کے پیپر کو اگر کوئی کہتا ہے لیک ہوا ہے تو اسے جیل بھیج دو کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے کیونکہ انہوں نے چیٹنگ کری ہے یہاں کے یو آؤں کے ساتھ میں اور بہت سیریز آف انسیڈنسز ہے رومانا جی جس سے یہ یہ ساپ پیئر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے لوگ ہی اس کے اندر انمول تھے کیونکہ اس سمیے کے رپی ایسی کے جو چیئرمن تھے ڈی پی جارولی جی نے کہا تھا کہ بنا راجنیتک سنورکشن کے شکشہ شنکل سے ریٹ کا پیپر باہر نہیں جا سکتا میرے بہت چھوٹا سوال ہے پیچھے چھوٹ گیا اور وہ سوال ٹائننگ کو لے کر تھا آپ کہہ رہی ہیں سیریز آف انسیڈنسز ہیں بلکل ہوں گے بلکل وہ جانچ ایجنسی کا کام ہے وہ جانچ کرے گی لیکن یہاں جو کڑ گھرے میں بی جی پی کو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایڈی جانچ کر رہی تھی تو پیپر لیگ جب ہوا تھا یہ ٹھیک چناؤ سے ایک مہینے پہلے ہی آج کانگریس کے راجستان میں پردیش ادھیاکش ان کے ایک نہیں دو دو ٹھیکانوں پر ایڈی کی ٹیم پہنچتی ہے جیپور سے لے کر سیکر تک ان پر گھرابندی کی جاتی ہے اور پھر آج ہی مکہ منتری کے بیٹے ویبھف گہلوت کو بھی ایڈی کی طرف سے سمن بھیج دیا جاتا ہے کہ آئیے حاضر ہو جائیے مطلب یہ سارا ایکشن ایڈی کا شنابی محول مہین کیوں روما نا جی دیکھیں میں پھر وہی بولوں گی سیریز اوپ انسیڈنسز ہیں پہلے ایسو جی اس کی جانچ کر رہے تھی مکہ منتری جی نے کہا کہ ایسو جی ہماری بہت ایفیشنٹ وہ کام کرے گی ایسی بی کے بیل سنتو بیل سونی جی جو ہے ان کے سٹیٹمنٹ کی تو بار لگاتار ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر گہلوت جی کا پریشر رہتا تھا ہم جو برش ردکاری ان کو نہیں پکڑ بات دی میرے پاس اس کا ویڈیو بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو تو لگاتار ایسو جی نے پہلے کارروائی کی ایسو جی نے ان لوگوں کو پکڑا روما نا اس نے بہت سیریز چیز یہ ہوئی ان لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے پیپر خریدا جب کی ہونا کیا چاہیے تھا پیپر جس نے نکالا اس پہ کارروائی ہونی چیٹی اور اسی لیے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی مچھلیوں پر ایکشن ہوا جس نے پیپر آویلیبل کرایا اس پہ ایکشن نہیں ہوا لیکن جس نے خریدا اس پہ ایکشن ہوا اور یہ ایڈی آئی تب جب کیروڈی جی نے اس کی کمپلین کری اور اس کے بعد جو ان کا سٹنگ اس رپی ایسی میمبر بابولال کٹارا کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ سیریز of incidences ہے تو تو روحان گپتہ جی ساری کڑیاں جڑ رہی ہیں اور ایسے میں ایڈی جو ہے وہ سمیہ کے حساب سے اپنی جانچ کر رہی ہے تو پھر تو مطلب اپنا دامن بچانے کے لیے یہ چناؤ اور ٹائمنگ کی آر لی جارہی ہے بلکل وہ مانا جی کڑیاں ساری جوڑ رہی ہے باجاپا کی ہار نشچیت ہے اور ستہ کی سیڈی جو ایڈی ہمیشا سے باجاپا کی رہی ہے یہ آخری دعو باجاپا اجما رہی ہے پر راجستان کی جنتہ نہ کبھی جوکی ہے نہ کبھی جوکے گی اور یہ جو ایڈی کی جو غلط وار کی ہے راجستان کی جنتہ کی اسمیتہ پہ اس کا جواب مجھے لگتا ہے راجستان کی جنتہ دے گی اور قرارہ جواب دے گی باجاپا کے اہمکار جن آرکوں کے تحت جانچ چل رہی ہے اگر گوون سنگھ ڈوٹاسرا انہوں نے کچھ غلط کیا ہے ان کی جنت چل رہی تو اس پاملے کو آپ اسمیتہ سے کیسے جوڑ دیں گے اسمیتہ سے جوڑ جائے گا یہ مادلہ راجستان کی اسمیتہ سے غلط صحیح دیکھیں یہ یہ ایسا ہی ایسی سرکار ہے کہ غلط صحیح کا معنیہ بہت صاف ہے جو باجاپا کے ساتھ وہ صحیح ہے اور باجاپا کے خلاف وہ غلط ہے میں آپ کو مارا شکا اگزامپل دوں گا جب یہ سرکار میں سے جو انسی پی کے منتری جو لوگ بیجے پی جوائن ہوئے آج جو پرکھل پٹیل سے لے کے جو بھی آپ دیکھیں جو بھی ایڑی کے کیس تے ان کی پوپرٹی کو سیل کیا گیا تھا ان کی رائز میل کو سیل کیا گیا تھا ان کی شوگر میل کو سیل کیا گیا تھا وہ سارے کیسیز آج ویٹرو ہو چکے ہیں وہ کیسے ہوا آپ مجھے بتائیے اگر میری میری بات میں گلتی ہے جو بھی نیتا باجرپا میں جوائن ہوئے ہیں ان کے سامنے کیسیز کا کیا حال آپ جارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور یہ مجھ پوری ہے آج تک اگر کوئی بھی ایجنسی کی بشو اس کے لئے ان کی جو ابھی تک کی کاریبائی سے ہوتا ہے میں واپس آنگرے کے ساتھ ہوتا ہوں 5422 کیسیز میں سے اگر ایک بھی باجرپا کے نیتا کے خلاب نہیں ہوتا تو یہ تو کیا ایتنا بڑا باشنگ مشین تو پوری بشو میں نہیں ہے کہ جس میں جاتے ہر آدمی ساکھ ہو جاتا اور یہ باشنگ مشین کی جو صفحہ یہ ایڈی کے مادیم سے ہوتی ہے راکھی جی اس کو لے کر جواب دے دی جگہ پہلے ٹائمنگ کو لے کر سوال تھا اور اب سوال یہ ہے کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جتنے کیسز ہیں ان میں بی جی پی ایک ماملہ بھی کسی نیتا پر نہیں اور سارا کا سارا جو شکنجا ہے ایجنسیز کا وہ صرف اور صرف بچ کے نیتاؤں پر دستا ہوا راجستان کی سیاسی سنگرام میں ایڈی کی انٹری ہونے کے بعد زبردست راجنیتک آرپار چھیڑا ہوا ہے سب ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن پہلے آپ کو گراؤنڈ پر لے کر چلیں گے ہماری سائیوگی شیری کے پاس اور ذرا جانتے ہیں ان سے راجستان کا جو عام ویکتی ہے وہ کس روپ میں اس کو دیکھ رہا ہے سمرتھک ظاہر سے بات ہے اپنی پارٹی کے نظریے سے ہی اس پورے ماملے کو دیکھ رہے ہوں گے تو آرپار اب برشتہ چار کے مددے پر بلکل اور یہی ہم یہاں لوگوں سے سمجھنے کی رومانہ کوشش کرتے میرے ساتھ یہاں پر ایک محلہ ہے یہ بتائیے کہ یہ جو ریٹ پڑھ رہی ہے ایڈی کی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب یہ پورا جو چناوی اس بار کا مددہ ہے وہ برشتہ چار کی طرف گھومتا دکھائی دیکھیں ایڈی تو ابھی کام کر رہی ہے لیکن ان کے کارنا میں تو پرانے ہیں برسو پرانے اور کارنا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیش کے بھویشے کو چوپٹ کرنے والا کارنام ہے کیونکہ ایڈی جس مددے کو لے کے ایڈی کی جو ریڈ ہوئی ہے وہ مددہ ایسا ہے کہ جو روزگار جو ہمارے یوک ہیں ان کے بھویشے کے ساتھ کھلوار ہوا تھا تو کارنام تو پرانے ایڈی کی جو پروسیس ہوتا ہے پرانے کارنام میں گرامر علاقے سے آتا ہوں کاری کرتا ہوں کانگریس کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے کام کی تو بہت اچھے کی سرکار ریپیٹ ہونا چاہیے لیکن سرکار نے ایک کام بہت اچھا بھی تو کیا ہے 3 سال تک پائلیٹ ساب کو درکینار بھی رکھا ہے تو اس کا ہوا مددی پردیش ہوا وہاں پہ بہر 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 پہلی بار 9 سال کے کارے 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 ریڈ کر ریڈ بیجی پی لگ بش چیز اور جو بھی ہے مگر الیکشن ٹائم میں آپ اس پرکار دھرار رہے ہو کی صرف کانگری میں ہی سارے پھر سٹیش آ رہی ہیں کیا بیجی پی کے سارے نیتا پوری طریقے سے دودھ کے دھولے ہیں کیا یا پھر وہ نیتا جو دوسرے دلو کے ہیں وہ جیسے بیجی پی میں جوائن ہوتا ہے ان کا دودھ سے دھول جاتا ہے جو بھی انہوں نے بات کہی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 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 ایک بھی جنہیں پہ کیس بڈراؤ کی تو آپ چینل پر بتائیے میں چینل پر بتائیے میں چینل پر بات کرتی ہوں ان کو اس بات کے لیے کیونکہ کسی پر بھی کیس جو ہے کسی پہ بھی آروپ جو ہے وہ بڈراؤ نہیں ہوا ہے نجانچ ہو گئے اور جیسا پدھان منتری جیو نے ہمیشہ کہا ہے کہ برشتراشاری چاہی کسی بھی پارٹی کا ہو اس پر ایکشن ہونا ہی چاہیے برشتراشاری چاہیے میں چینل پر بھول رہے تھے کہ کتنا بھوشت کے ساتھ کھلوات کیا ہے گپال کے اسابت لے ہو بابلال کٹارال ہو اس طرح کے لوگ تھے جو راج میں تھے جو سرکار میں تھے انہی کے لوگ تھے جو کی انگول تھے اور اسی لئے ان پر ایکشن ہونا ہے پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن مجھے لگتا ہے روہن گپتہ کو آنا چاہیے روہن گپتہ جی دیکھئے اب کون دوشی ہے کون نردوش ہے کس نے کیا کیا فیصلہ تو باد میں ہوتا رہے گا لیکن کم سے کم یہاں جو تصویر اُبھر رہی ہے وہ یہ کہ بی جے پی جس ماملے کو لے کر وپکش کی گھرابندی کرتی ہے ان میں تین بڑے مددے ہیں جو پردان منطری نلال کے لیے کی پراشیر سے گھرائے تھے پریواروات کا مددہ تشٹی کرن کا مددہ اور بھرشتہ چار کا مددہ اور فیلہا راجستان چناؤں میں وہی بھرشتہ چار کا مددہ گلے کی پھانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے گہلوت سرکار کی روہن گپتہ دیکھے رومانا جی باجرپا نے ہمیشہ سے اپنی بات کا خود ہی بیروت کیسے کی ہے وہ میں بتاتا ہوں پردان منطری جی دیش کے بڑے نیتہ ہے اور باجرپا نے ان کی بات کو بھی نہیں رکھا جو پردان منطری جی نے کہا کہ ستار ہزار کروڑ کا بھرشتہ چار نسی پی کے نیتہ 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 کی ہے اجید پوار کو ہمیشہ انہیں پریواروات کے بھائی اجید پوار نے وہاں پہ مسلم آرکشن کی مانگ کی ہے تو آپ کے تینوں مدے دوستی کرن پریواروات اور بھرشتہ چار اس کا تینوں کا ایک ہی جواب ہے اجید پوار آج جو باجرپا کے ساتھ ہے اور ان کو فائنانس منسٹری دیکھے ان کو نواز آ گیا جس بیقتی کے خلاب دیش کے بردان منطری ایک پارٹی کے سب سے ورشنیتہ یہ کہتے ہیں کہ ستار ہزار کروڑ کے کو اپریٹیز گھوٹا لے کے ذمہ دار ہیں اس کو فائنانس دیپارٹمنٹ دیکھے اس کے خلاب کے سارے کیسی کو نظر انداز کرنا یہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو باجرپا ہی کر سکتی ہے اور بڑا دیش سمجھتا ہے رومانہ جی یہ ڈیویٹ کا ٹاپک نہیں ہے بڑا دیش یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ ڈرو اور راج کرو یہ باجرپا کی ایک نیتی ہے جب جب باجرپا کو لگتا ہے کہ ان کی ستہ خطرے میں آتی ہے وہ ڈرہ نیتا کام پر کی ایک میسیج دیتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاب آواز اٹھائی تو ہم آپ کی آواز کو اٹھل رہی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں آج ابھید اوبے جی جب کانگریس پارٹی کی طرف سے اشوک گہلو جی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو ان کی طرف سے بھی بات کئے گئی کی صاحب ہم ڈریں گے نہیں کانگریس ڈریں گی نہیں ہماری یوجناوں سے بیجے پی ڈر رہی ہے اور اسی وجہ سے کینڈری ایجنسی کا دورپیوک کر رہی ہے تو سر کیا لگتا ہے آپ کو راجستان کے رن میں آپ جو ناریٹیو ہے وہ ایک طرف سے بریشتہ چاری اور دوسری طرف سے ڈرانے کی کوشش اسی طریقے سے یہ لڑائی آگے بڑھے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا جو این موقع پر کاروائیاں ہوتی ہیں وہ مدداتاؤں کو گہرائی سے پروحابت نہیں کر پاتی یہ تو پہلی بات ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ روحن جی ہوں راکھی جی ہوں اور آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ پیپر لیٹ کے مسئلے کو رائی کے شکنجے سے باہر نکالنا چاہیے یہ پچھلے دس سال میں یہ اس مددے نے صرف اٹھایا ہے اور یہ دیش کی پوری شکشہ سببستہ کی اوپر ایک شہرمناک کلنک ہے اور یہ اگر کین سرکار اس پر گمبھیر ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک بڑی کاریوجنہ بنائے سب پارٹیوں کی سرکاروں میں پیپر لیکھ ہوتا ہے گجرات میں بھی ہوتا ہے یوکی میں ہوتا ہے رائستان میں بھی ہوتا ہے مدر پردیش میں بھی ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی گمبھیر کاروائی جو کہ سامنجس کے ساتھ سب پردیشوں کے سب سے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ وہ گمبھیر کوشش جس کی آپ امید کر رہے ہیں نیتاؤں سے وہ کرنا کتنے مائنے رکھتا ہے اور کتنا بیمانی ہے یہ خود ہی آپ آنکلن کر سکتے ہیں فیلال یہ جس طریقے سے ایڈی کا ایکشن بھرشت اچار کا مدہ گرما رہا ہے راکھی راٹھار اور روہن گپتہ سے بہت سنگشپ میں آپ دونوں سے تیس تیس سیکنڈ میں سیاسی طور پر اس کا فائدہ نقصان ہوگا نہیں ہوگا راکھی راٹھار پہلے آپ تیس سیکنڈ دیکھیں نقصان فائدہ کی نیکن یواؤں کو جرور تسلی ہوگی کہ جنہوں نے ان کے بھوشے کے ساتھ میں کھلوار کرنے کا پریاس کیا اس پر فائنلی ایکشن ہو رہا ہے اس دن کا انتظار دو سال سے یہاں کی یواؤں کر رہا ہے سچین پائلٹ جی نے جن سنگرش یاکرہ کے مادیم سے یواؤں کے پیروں کے چھالوں کی قسم کھائی تھی لیکن آج قسم سکتہ کی چلالج کے چکر میں ختم ہو چکی ہے یواؤں کو اس بات کا ساتیسفیکشن ضرور ہے کہ جو کلپریٹھے وہ آج پکڑ میں ہوں گے اور نشتر طور پر ان کے ساتھ انساف ہوگا راجستان کے ستر لاکھ ہوا آج خوش ہے اس بات کو دیکھ کر کے کہ ان کے بھبیشت کے ساتھ میں اور دیکھئے ابھی کمپاریزن ہو رہا تھا باقی راجیوں کے ساتھ میں لیکن ہمارا راجی راجستان ایک ڈیفرنٹ راجی سمیت نہیں ہے بہت موڈسٹ ہیں آپ کہنے سے بچ گئیں آپ کی ہاں سب انہوں نے غلط کیا ہے سیدھے فائدہ ہمیں ہوگا میں تو سیاسی نفع نقصان کی بات کر رہی تھی روحن گپتہ جی نقصانوں کا آپ لوگوں کو رومانہ جی ابھی جو چناؤ ہمارے پرناٹک میں ہوئے وہاں پہ ہمارے ڈیپوٹی سی ایف کے خلاف انہوں نے اسی پرکار سے انہیں نے کیسز کی ان کو بلائیا سمنز دیا گیا جب بھارت جوڑو یاترہ تھی تب بھی سمنز دے کے بلائیا جنکہ سب سمجھتی پر یہ باجپا کی مجبوری یہ نہیں ہے کہ باجپا نہیں سمجھتی باجپا کو معلوم ہے کہ اس کا سیاسی نفع سان باجپا کو ہونے والا پر مرتا کیا نہ کرتا ان کو معلوم ہے کہ راجستان میں بری طرح سے ہار ہونے والی ہے گیلو جی کی یوزنہ ہے کانگرس سرکار کی یوزنہ ہے جس پتار سے دلاتل پر پہنچ گئی ہے اور جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ کانگرس کو جتائیں گے یہ باجپا کی چھت پتہ آتے اور اس کا جواب دیشتی جنتہ سمجھتی ہو گیا سر یہ آپ نے بی جے پی کا تختہ پلٹ وہاں پر کرناٹا کی ستہ سے کیا تھا تو کہیں راجستان میں وہی کھیل آپ لوگوں کی ساتھ نہ ہو جائے سر فیلال بہت بہت شکریہ کون بارے گا مخی منتری میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے